آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلام ایک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں شہر و سسرال سے محبت اور عزت پانے کے نیا حیت مجرب اور دو اہم وظائف سسرال میں لڑکی عزت کیسے حاصل کر سکتی ہے ساس یا بہو کے درمیان محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے یہ ہمارا بہت اہم معاشرتی مسئلہ ہے سسرال میں خواتین کی اکثریت پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں جہاں ساس یہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں اکثر گھرانوں میں بہویں بھی کچھ کم نہیں ہوتی یعنی دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں اور اس طرح گھر کا محول اور سکون تبہہ برباد ہو جاتا ہے اور پھر آنے والی نصروں پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے دو اہم نائیہ وظیفہ بتاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویڈیو سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ سے اپنے ضرور آگا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو آئیے پھر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے وظائف کا اہم مقصرت صرف زبانی کلامی پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ یہ دعا ہوتی ہے جو انسان رب العزت سے مانگ رہا ہوتا ہے وظیفہ پڑھتے وقت یہ تصور ضروری ہے کہ اللہ سے میں مانگ رہا یا مانگ رہی ہوں دعا کے الفاظ پر بھرپور توجہ مرکوز رکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پوری دل جمعی اور خلوص کے ساتھ تو جلد اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس طرح عمل کرنے سے جلد دعا قبول بھی ہو جاتی ہے ہر وظیفہ کرتے ہوئے ضرور سوچئے کہ میں اللہ سے مانگ رہا یا مانگ رہی ہوں اور اللہ کے سوا میرا کوئی مددکار نہیں اور اس کی ذات مجھے عطا فرمائے گی یہ دلی کیفیات آپ کی لازمی ہونی چاہیے جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ساز بھی کر سکتی ہیں اور بہو بھی کر سکتی ہیں وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر نماز کے بات سورہ کمر کی آیت نمبر دس کچھ یوں پڑھنی ہے ربی انی مغلوبن فنتصر ربی انی مغلوبن فنتصر اے میرے رب بے شک میں بے بس ہو گیا ہوں اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لیں اس کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے اول تاخر گیارہ بار دروشیف کے ساتھ اس کے بعد سجدے میں جا کے گرگڑا کر اپنی مسئلے کے لیے دعا کیجئے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وزیفے کو جاری رکھیے اب اسی حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں دوسرا وزیفہ ہر نماز کے بعد یا رحیمو یا رحیمو ستر مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی آپ چاہے تو ان دو میں سے کوئی بھی ایک وزیفہ جو آپ آسان سمجھتی ہیں اس کو کر سکتی ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں یوٹیوب کے البشیل اسلامیک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بکرہ کی ان آیات کے ساتھ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہم پر وہ بوشنا ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوشنا ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کے قوم پر غلب آتا فرما آمین